موسیقی ناظرین سعودی ولی اہد نے پاکستان کے بڑی مشکل حل کر دی شہباز حکومت کے بڑی پریشانی حل کپتان کے ایک اور دوست نے پاکستان کو مشکل تین وقت سے نکال دیا عمران قان اور ولی اہد محمد بن سلمان کی دوستی رنگ لے آئی شہ سلمان نے چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آپ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا صفیت سمجھیں ولی اہد نے عمران خان کو دی ہوئے وعدے پورے کر دیے سعودی عرب سے آنے والی خبر نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے یہ ہوتی ہے دوستی عمران خان کا بویا ہوا بیج پاکستانی قوم کے لیے تناول درخت بن گیا سعودی عرب سے اربوں ڈالر کی بارش اب پاکستان میں کوئی بھی پریشان نہیں رہے گا تیل سستہ ترین کرنے کا فیصلہ ہو گیا ولی اہد کے اربوں ڈالر آتے ہی مہنگائی کی کمہ ٹوٹ گئی کیا سعودی عرب اس سب کے بدلے پاکستان سے کچھ بڑی ڈیمانڈ کرنے والا ہے آج کس ویڈیو میں اسی اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ پاکستان ڈیفارٹ ہونے کے کتنا قریب پہنچ چکا ہے نظرگرامی وزیر مملکت براہ خزانہ آئیشہ غوث پاشا نے ملک ڈیفارٹ ہونے کے خدشات مستد کرتے ہوئے کہا کہ ہم معاہدوں کی پاسداری کریں گے اور جنوری سے بیرونی فانانسنگ ہوگی وزیر مملکت براہ خزانہ آئیشہ غوث پاشا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈیفارٹ کا کوئی امکان نہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس کے فکر کی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس اور زخائر ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ نے بار بار یہ بات کی ہے کہ ہم ادائیگیوں کے اپنے وعدوں کے تکمیل کریں گے وزیر خزانہ کے کہنے کے باوجود سعودی عرب سے پیسے نہ آنے کے وجہ پوچھنے پر انہوں نے کہا اس پر مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن وہ عمل آگے بڑے گا اور اس آگرہ خود کہہ چکے ہیں کہ مزید تین ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے آئیشہ غوث پاشا کا کہنا تھا کہ ان کا عمل چل رہا ہے چھٹی کے دن ہیں اور اسی طرح آئی ایم ایف بھی ہے اور بات آگے بڑے گی ان کا کہنا تھا کہ چین سے آدائیگی موقع کرنے کی بات ہو رہی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں ہم نے اس سال بجٹ میں بھی رکھا تھا اور بیرونی فانانسنگ پر ہمیں بہت امیدیں تھیں وہ اب زیادہ تر اسی دورانیے میں اور جنوری میں شروع ہوگا ناظرین گرامی انہوں نے کہا کہ ہم اسی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ سہتحال بہتر ہوگی اور ڈیفارل کا کوئی پروگرام نہیں تھا اور ایسا کچھ نہیں ہوگا سرکاری خبر ایجنسی اے پی پی کی ریپورٹ کے مطابق اس سے قبل وزیر مملکت برے خزانہ آئیشہ غوث پاشا نے سینیٹر سلیم مانوی والا کے زیرس ادارت منقدہ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برے خزانہ اور محصولات کی اجراس میں کہا کہ ملک کے بہترین مفاد میں غیر ضروری اور پورتائش اشیاء کی درامت پر پابندی لکھائے گئی یہ پابندی عارضی نویت کی ہے انہوں نے کہا کہ معیشت اور کرنسی کی سہتحال بہتر ہونے پر اس میں نرمی کی جائے گی وزیر مملکت نے کہا کہ انتہائی معاشی دباؤ کی وجہ سے بعض پابندیاں آئید کرنا پڑی ہیں کمیٹی کے عراقین نے کہا ہے کہ اس حوالے سے نوے فیصد کام پہلے مکمل ہو چکا ہے عراقین نے سٹیٹ، بینک اور وزارت خزانہ کے حکام کو مشورہ دیا کہ وہ درامت کی مخصوص درخواستوں پر غور کریں اور اس سلسلے میں تاجروں کو درپیش مسائل کے خاتمے کے لئے کام کریں ریپورٹ میں کہا گیا کہ اجلاس میں لیٹر آف کریڈٹ کھولنے کے حوالے سے پابندیوں اور اسلام آباد میں موون پک کے نام سے فائیو سٹار ہوتل کے عمور پر بھی تفصیلی بحث ہوئی ناظرین خیال لے گزشتر روز وزار خزانہ اس آگڈہ نے پاکستان سٹوک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب کرتے ہیں کہا تاکہ ملک کے دیوالیاں ہونے کا کوئی امکان نہیں لوگ اس طرح کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور میں ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے ستر ارب ڈالر کے نقصان کا کون ذمہ دار ہے پاکستان اس گھنبیر سوٹیال میں کیسے پہنچا جب میں نے آخری بار اپنا عہدہ چھوڑا تو گلوبل آتھارٹی کے مطابق پاکستان 2030 میں دنیا کی اٹھارویں معیشت بننے جا رہا تھا ان کا گناہ تھا کہ آج ہم ایک ایک ارب ڈالر کے لیے بھاگ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں انہیں دوبارہ نہ دوہرائے جائے جس کے وجہ سے پاکستان اس نہج پر پہنچ چکا ہے اس آگزہ نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل شاندار ہے لیکن ہمیں اس کے لیے ایک ساتھ کام کرنا چاہیے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ملک کو ایسے جگہ لاکھڑا کیا ہے جس کا یہ ملک مستحق نہیں ان کا گناہ تھا کہ روز سنتے ہیں کہ پاکستان ڈیفائل کر جائے گا میں کہتا ہوں کہ پاکستان ڈیفائل کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے لوگ اس طرح کی باتوں پر توجہو نہ دیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان ڈیفائل نہیں کرے گا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حالات بہت سخت ہیں لیکن یہ حکومت کی غلطی نہیں بلکہ نظام خراب ہے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے موجموع کرزے جڈی پی کے بہتر فیصد ہیں جب میں نے پاکستان چھوڑا تو یہ باسٹھ فیصد ہے آج امریکہ کے کرزے ایک سو دس فیصد ہیں جاپان کے دو سو اٹھانوے فیصد برطانیہ کے ایک سو ایک فیصد ہیں کئی ممالک کے کرزے ان کی جڈی پی سے زیادہ ہیں وہ تو ڈیفائل نہیں کر رہے ہماری غلط پولیسیوں کی وجہ سے ملک نیچے چلا جاتا ہے ہم خود اپنے دشمن ہیں ان کا کہنا تھا کہ سستی سیاست کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے معیشت پر سیاست نہ کی جائے ملک کو بھامر سے نکالنے کے لیے تعاون کیا جائے حضرت گرامیودر سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کی جنب سے ہیتک عزت کے مقدمے میں دفاع کا ختم کرنے کے لیے دائر درخواست مستد کر دی اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ لاہور جسٹری میں شہباز شریف کے ہیتک عزت کے دعوے میں حق دفاع ختم کرنے کے خلاف عمران خان کی اپیل پر سامات ہوئی سپریم کورٹ کی تین نکریم بینچ نے عمران خان کی اپیل پر سامات کی شہباز شریف کی جنب سے ان کے وکیل شہباز شریف کی جنب سے اپنایا کہ عمران خان کے وکیل جواب داخل کروانے کے لیے مختلف ساماتوں پر التوا لیتے رہے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے زخمی ہونے کے وجہ سے حلف نامے پر دسخط نہ کروا سکے جواب داخل کرنے کے حداد سے حق دفاع ختم ہونے تک ٹرائل کورٹ میں اکیس ساماتیں ہوئیں مصطفیٰ رمدہ نے کہا کہ اکیس میں سے تیرہ ساماتوں پر عمران خان کے وکلہ نے التوا لیا یہ کہہ سکتے تھے کہ فلان سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے یہ مختلف سوالات کو سکنڈلائز کہہ کر جواب دینے سے گریز کر سکتے تھے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اصل میں عمران خان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا اس موقع پر عمران خان کے وکیل بریسر علی زفر نے جوابی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تیس تاریخوں میں سے دس ہماری طرح سے تھیں ساتھ مخالف فریق نے لی ناظر نظر جسرس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ آپ یہی لکھ کر دے دیتے ہیں کہ سوال متعلقہ نہیں ہیں بریسر علی زفر نے کہا کہ ہم نے یہی کہا تھا کہ سوال متعلقہ نہیں ہیں جسرس آئیشہ ملک نے کہا کہ آپ نے ایسا نہیں کیا اس طرح جسرس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ یہی لکھ کر کہہ دیتے کہ سوالات سکنڈلائزد ہیں جسرس آئیشہ ملک نے کہا کہ عدالت آپ کو بار بار جواب کا کہتی رہی بریسر علی زفر نے کہا کہ عدالت نے سوالات کے متعلقہ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جسس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ آپ ٹرائل کورٹ کو اگاہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی عدالت عظمان عمران خان کے خلاف وحتک عزت کے دعوے میں دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف اپیر خارج کر دی اور تین اکنی میچ میں سے دو ججوں نے عمران خان کی اپیر خارج کی اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا جسس آئیشہ ملک نے فیصلے سے اختلاف کیا حضر ایک اس سے قبل روہ ماہی لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزی آزم عمران خان کی جنم سے ہی تک عزت کے مقدمے میں دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف دائر دخواست مستد کر دی تھی بریسے علی زفر نے کہا کہ ہم نے یہی کہا تھا کہ سوال متعلقہ نہیں ہے جسس آئیشہ ملک نے کہا کہ آپ نے ایسا نہیں کیا اس طرح جسس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ یہی لکھ کر کہہ دیتے کہ سوالات سکنڈلائزد ہیں جسس آئیشہ ملک نے کہا کہ عدالت آپ کو بار بار جواب کا کہتی رہی بریسے علی زفر نے کہا کہ عدالت میں سوالات کے متعلقہ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جسس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ آپ ٹرائل کورٹ کو اگاہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی عدالت عزمان عمران خان کے خلاف حتک عزت کے دعوے میں دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی اور تین اکنی میچ میں سے دو ججوں نے عمران خان کی اپیل خارج کی اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار دے دیا جسس آئیشہ ملک نے فیصلے سے اختلاف کیا پاس علیہ کے اس سے قبل روہ ماہی لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیعظم عمران خان کی جنم سے ہی تک عزت کے مقدمے میں دفاع کا حق ختم کرنے کے خلاف دائر دخواست مستد کر دی تھی موسیقی